ماہ شابان میں جو خاص ایام ہیں ان کا ذکر کرتے چلتے ہیں کیونکہ یہ وہ ایام ہیں جن کی وجہ سے دین کی بقا ہے وجہ کیا ہے کہ یہ منصوب ہیں دین کے دفاعی سسٹم سے یعنی امامت سے اب یہ ایام خود آئیمہ علیہ السلام کی ولادت سے منصوب ہوں یا ان کے کسی عزیز فرد کی ولادت سے منصوب ہوں یا کسی خاص واقعے سے منصوب ہوں یا حتی کسی کے دنیا سے جانے سے منصوب ہوں ان تمام ایام کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ ایام ہیں کہ ان میں اگر ذکر کیا جائے اور ان کے علاوہ بھی جتنا ذکر کیا جائے خدا بند تبارک و تعالیٰ کا اور محمد والی محمد علیہ السلام کا تو یہ ذکر دین کی بقا کا سبب ہے تو سب سے پہلے ہم ذکر کریں کہ تین شابان کو چار حجری امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور چار شابان چھبیس عجری حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور پانچ شابان تھرٹی ایٹ میں امام الزامل عبدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور گیارہ شابان حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت سے منصوب ہے اور پندرہ شابان امام الزامل علیہ السلام حجت بن الحسن العسکری المہدی علیہ السلام کی ولادت سے منصوب ہے اب ان میں دو تاریخیں ایسی ہیں کہ یہ خوشی کے ساتھ ساتھ ایک غم کا پہلو بھی ہے لیکن خوشی اس میں غالب ہے اور میں سے ایک ہے تین شابان تو تین شابان امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور تین ہی شابان کو امام حسین علیہ السلام ساٹھ حجری کو مکہ پہنچے کب کہ جب آپ اٹھائیس کو مدینہ سے نکلے تو پہلے آپ نے قیام فرمایا مکہ میں تو جب آپ مکہ پہنچے تو تین شابان ہی تھا کیونکہ اٹھائیس رجب کو نکلے تین شابان کو آپ مکہ کی سرزمین میں پہنچے پھر مکہ میں آپ نے قیام کیا اور آٹھ زلہچ کو آپ مکہ سے نکلے کوفے کے لیے اور دو محرم کو آپ سرزمین کربلا میں داخل گئے کیونکہ کوفے جانے کے لیے راستوں کو بند کر دیا گیا اور پندرہ شابان کی ایک مناظبت ہے وہ یہ کہ امام زمان علیہ السلام کی ولادت بھی ہے اور پندرہ شابان کو امام زمان علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بھی ہے اور پندرہ شابان کو امام زمان علیہ السلام کے چوتھے نائب جناب حضرت علی بن محمد سمری کی وفاد بھی ہوئی لیکن تین سو انتیس ہجری ہو تو پندرہ شابان امام زمان علیہ السلام کی امامت کا بھی دن ہے لیکن آپ کی بلادت ہوئی دو سو پچپن حجری میں اور پندرہ ہی شابان ان کے چوتھے نائب کی وفات کا دن ہے یعنی جناب حضرت علی بن محمد سمری کی جن کی وفات ہوئی تین سو انتیس میں اب کیونکہ آپ کی وفات ہوئی تین سو انتیس میں تو اب پندرہ شابان کی دو مناسبتیں ہو گئیں بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ تین مناسبتیں امام زمان علیہ السلام کی بلادت لیکن وہ دو سو پچپن میں امام کے چوتھے نائب کی وفات تین سو انتیس میں اور تیسری مناسبت آٹومیٹکلی ہو گئی ان کی وفات کے بعد اور وہ مناسبت کیا ہے یعنی آغاز غیبت قبرہ امام زمان علیہ السلام کی دو غیبتیں ہیں ایک امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے شروع ہوئی اور چلی تین سو انتیس قر یعنی انتر سال دوسری جو غیبت شروع ہوئی وہ ہوئی ان کے چوتھے نائب کی وفات سے اور وہ شروع ہوئی پندرہ شابان جب وفات ہوئی جناب حضرت علی بن محمد سمری کی جتنے وجہ ان کی وفات ہوئی اس کے فوراں بعد سے غیبت قبرہ شروع ہو گئی تو اب کہا جا سکتا ہے کہ پندرہ ہی شابان امام کی ولادت ہے لیکن ٹو فیفٹی فائی ہجری پندرہ ہی شابان سے غیبت قبرہ کا آغاز ہوا لیکن ٹری ٹوئنٹی نائن ہجری سے سلوات پڑھنے پر محمد وعالی محمد اٹھارہ شابان امام کے تیسرے نائب یعنی جناب حضرت حسین بن روح کی وفات کا دین ہے تو یہ ہم نے ذکر اس وجہ سے کیا کہ گو کہ یہ مہینہ خوشی کا ہے لیکن ان ہستیوں کو بھی یاد رکھا جائے کیونکہ یہ نائبین امام ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ شابان کے مہینے میں دو نائبین امام خاص کا انتقال ہوا یعنی جناب حضرت حسین بن روح کہ جن کا انتقال ہوا اٹھارہ شابان کو اور سن تھا تری ٹوئنٹی سکس اور پھر انہی ایام میں وفات ہوئی امام زمان علیہ السلام کے نائب امام عام کی کیونکہ یہ چار نائبین کہلاتے ہیں نائبین امام خاص اور بعد میں جتنے علماء ہیں وہ نائبین امام عام ہیں یعنی ان کا امام نے نام نہیں لیا بلکہ وہ کالٹیز کا ذریعہ سے پہچانے جائیں گے کہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہوں تقویہ کے بلندرین مقام پر فائز ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متی و فرما بردار ہوں اپنی خواہشات نفسانی کے مخالف ہوں تو یہ جو زمانے میں دین کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی حسنیاں ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ نائب امام ہیں لیکن امام نے نام لے کے منصوب نہیں کیا بلکہ کالٹیز کے ذریعے سے تو چوبیس شابان کو انتقال ہوا یا وفات ہوئی حضرت آیت اللہ العظمہ مرزا حسن شرازی اے ابل کی یہ کون تھے تو ان کے تفصیل سے اگر آپ ذکر دیکھنا چاہیں تو آپ کو پانچ ہمارے ایک لیکچر ہے جس کا عنوان ہے پانچ اہم فتوے تو اس میں ان کا ذکر مل جائے گا لیکن تیزی سے بتائیں کہ جب انگلینڈ میں ناصر الدین شاہ قاچار نے بلٹیشر سے محایدہ کیا کہ ایران کا تمام تمباقو بلٹیشر خریدیں گے وہ ہی بیچیں گے وہ ہی اس کو تیار کریں گے وہ ہی کاٹیں گے وہ ہی ہوگائیں گے تو علماء نے مخالفت کی اور آیت اللہ العظمہ مرزا حسن شرازی ابل نے فتوہ دیا اور فتوے کے الفاظ یہ تھے کہ آج سے تمباقو کا استعمال کرنا ایسا ہے جیسے کہ امام زمان علیہ السلام سے جنگ جب امام نے فتوہ دیا تو وہ محایدہ ختم ہوا بلٹیشر کے تمام کام خراب ہوئے اور ان کو واپس جانا پڑا اور جب وہ واپس گئے تو انہوں نے دوبارہ اس کو جائز قرار دیا اسی دوران جب ناصرد انجا قاچار نے اپنے محل میں حقہ مانگا تو اس کو پتا چلا کہ حقے توڑے جا چکے ہیں اس نے پوچھا کس کی اجازت سے تو کہا کہ آپ کی بیگم اور آپ کی فالدہ کے حکم سے اور جب اس نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ کس کے حکم سے تم نے حقے توڑے تو انہوں نے فرمایا اس کے حکم سے کہ جس کے حکم سے میں تمہارے لیے جائز ہوں تو مراد یہ تھی کہ ہم نائب امام کے حکم کو اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم سمجھتے ہیں کیوں کہ اس زمانے میں وہ سب سے زیادہ شریعت کے سمجھنے والے ہیں تو جب یہ محایدہ ختم ہوا تو اس کے بعد آپ نے جائز قرار دیا اور بعض دکھا بیان ہوا کہ یہ اس وجہ سے آپ نے حرام قرار دیا تھا تاکہ جس طرح سے برٹیشر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے انڈیا میں داخل ہوئے تھے یہی ان کا کام اور یہی ان کی روش تھی کہ تمباکو کی ڈیلنگ کے ذریعے سے وہ انڈیا میں داخل ہو رہے تھے اور پھر انہی کے شاگر تھے آیت اللہ الرزمہ شیخ محمد تقی شرازی کے جنوانے انیس سو بیس میں فتوہ دیا تھا برٹیشر کے خلاف جہاد کا اور عراق سے نکلنے کا تو وہ بالکل الگ موضوع تو بتاتے چلیں کہ برٹیشر کے خلاف جو منظم ترین جہاد کیا تھا وہ مرزا حسن شرازی اول نے اور بعد میں انیس سو بیس میں مرزا بعد میں انیس سو بیس میں شیخ محمد تقی شرازی نے جو انہی کے شاگر تھے